بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وجی کا کچھن آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شے کریں گے وہ بنائیں گے ہم بینگن کے سنیکس بہت تیسٹی بہت یمی بنائیں گے بینگن کو ایک بلانٹ بھی کہتے ہیں ایک بلانٹ کے ہم بنائیں گے سنیکس بہت تیسٹی بہت یمی اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کہ ہم ان کو چھیلیں گے یہ دیکھیں ہمیں اس کے جو چھلکے ہیں ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا یہ بھی ہمیں چاہیے تو اسی اس طرح ہم اس کو چھیل لیں گے اس طرح ہم سارے چھیلکے آپ سے ملتے ہیں یہ میں نے ان کو چھیل لیا ہے اس کے جو چھلکے ہیں یہ مجھے چاہیے ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کے کیا کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے ایک بلانٹ دے کے اس کو چھیل لیا ہے اور اس طرح آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ایک بلانٹ کو چھوڑ دیا تھا اس کو ایسے کر کے ہم نے اس کے بڑے بڑے پیسیز کٹ کر لینے ہم نے اس کے لیے پانی بوائل ہونے کے لیے چھوڑا تھا ایک بلانٹ کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے یہ تین کپ پانی لیا تھا اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم سوڑ ڈال دیں گے سوڑ ڈالنے کے بعد یہ نینمک ڈالا ہے اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا میکس میکس کرنے کے بعد یہ جو ہم نے ایک بلانٹ کاٹ کے رکھے تھے وہ سارے اس کے اندر ڈالیں گے اس کو کریں گے بوائل ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اس کو بوائل ہونے میں صرف 5 منٹ لگیں گے جب تک ہمارے بینگم بوائل ہوتے ہیں ہم نے ایک بول لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک قدر اینڈا ایک قدر اینڈا ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھینٹ لیں گے اچھے سے ہم اس کو پھینٹیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نام بول لیں اور ساتھ یہ میری ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈال مرچ ہاف ٹی سپون جائے گا نم نمت آپ اپنے فلیور کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بینگر میں بھی نمک ڈالا ہے اور اس میں بھی نمک ڈال رہے ہیں جتنا آپ کو نمک پسند ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اب جائے گا ون فور ٹی سپون ہلدی کٹی ہوئی دو ادد لال میچ اب اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ کٹی ہوئی لال میچ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ وہ بھی ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور اس کو کریں گے ہم اچھی طرح سے میکس اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد لہسن پوڈر ڈالیں گے وہ بھی ہاف ٹی سپون اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس اور آپ کے پاس اگر فرش لہسن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اچھویں ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے میکس یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ بریڈ کمز اور اس کو اس کے ساتھ ہم کر لیں گے اچھی طرح سے میکس یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا اب ہمارے جو ایگ بلانٹ تھے یعنی بینگن تھے وہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں ہم نے اپنے بینگن کو بوائل کر کے ان کو تھنڈا کر لیا ہے یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے اور وہ جو میکسے ہم نے ریڈی کیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دے جائیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال دے جائیں گے اپنے سارے بینگن نکال کے تو اس کے جو پانی ہوگا وہ ہم ویسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو کریں گے میش میں تھوڑا تھوڑا سا اس سے کروں گی بعد میں اس کو ہاتھ کی مدد سے بڑی اچھی طرح سے میش کر لوں گی ایسے کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے ایسے بہت مزی کے بنیں گے اور بہت اچھے بنیں گے کیا آپ اسے رات کی چاہ میں بھی لے سکتے ہیں ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں چھپاتی کے ساتھ دینر میں بھی رکھ سکتے ہیں کسی کو بتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ ایک پلانٹ کے کباب ہے یہ کتلس ہیں بہت مزے کے بہت تیسٹی بنیں گے تو یہ دیکھیں ایسے ہو گئے یہ دیکھیں بھی پتلا پتلا سا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے وان ٹیب سپون اس میں ہم ڈال رہے ہیں کون فلور اس سے یہ ہوگا جو اس کے موسٹرائز ہوگا وہ اس کو جذب کر لے گا وہ ختم ہو جائے گا 5 سے 6 منٹ ریسٹ دیں گے فریج میں رکھیں گے اور پھر اس کے ہم کتلس ملائیں گے ہم نے مینچچور کو فریج میں رکھ دیا تھا 10 سے 15 منٹ یہ کون فلور ہے اب ہم اس کو پہلے کروں گے ہاتھ خوکو گریز اچھی طرح سے ہم گریز کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاتھ خوکو گریز کر لیا ہے اب ہم ایک لیں گے کباب اور کھ پر لائیں گے یا کھ angles کہنے اس کو آپ اس کو جو shape دینا چاہے آپ واپ-وش دیں گے چھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو shape دی ہے اب لے ش واپ اکم کی رکھ است اس کو اب ہم کون فلور میں ڈالیں گے اس کے اوپر کون فلور لگائیں گے اور اس کو کریں گے فریج اب ہم اس میں ڈال دے جائیں گے اسی طرح سے ہم سا سا بناتے جائیں گے اور اس میں ڈال دے جائیں گے دیکھیں ہم اس میں بھی چادہ لے ہیں تو اس کو ہم فریج کریںото مزید بنائیں گے تو پھر فرائی کریں گے دیکھیں میں نے دو کی سائیڈ چینج کر لی ہے تو یہ دیکھیں آپ ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو آپ اس کی کریں گے اور ان کو کریں گے ہم فرائی اچھی طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے جیسا کہ اس میں موجود ہر چیز تقریبا پہلے سے ہی کوکیا ہے تو ہم اس کو لو فلم پہ کوک کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو انڈے کی سمیل ہے وہ بھی اچھی طرح سے ختم ہو جائے تو اگر آپ میری چینل پہ پکل نہیں ہیں تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری مزید آسی اور آنے ماری نئی ویڈیو آپ تک بہر سانی پہنچ سکیں تو آپ ہم اس کو اچھی طرح سپرائی کر لیں گے مزید ہمیں دو منٹ لگے گے ہم بنا کے آپ سے ملتے ہیں ہماری کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہم ون بیوان اس کو باہر نکالیں گے یہ اوپر سے انتہائی کرسپی ہوں گے اور اندر سے اتنے ہی سوفٹ ہوں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزید ہوتے ہیں آپ ان کو چاوے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کولڈرنگ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو جس چیز کے ساتھ کھانا پسند ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اور ڈالتے جائیں گے اس کے اندر اب ہم ان کو پرائی کریں گے دو سے تی منٹ ایک سائٹ کو اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹس کو چینج کر دیں گے جیسے کہ دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹس کو چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے بھی رون ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ لکوائز جس طرف مزے کے بنتے ہیں اس طرح یہ کھانے میں بہت زیادہ لزیز ہیں اور وہ لوگ جو بینگن کھانا ہے بلکل پسند نہیں کرتے کہتے ہیں ہم نے بینگن نہیں کھانے ان کو یہ ایک بلانٹ کی کٹلس بنا کے دیں تو وہ آپ سے چلے اسی بہانے وہ بینگن بھی کھا لیں گے اور انجائیمنٹ بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے تو ایک اور بات اگر آپ کو کون فلور کچھ لوگ کون فلور کھانا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کون فلور کے بھی فرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا سا وہ آپ کے جو سنیکس ہوں گے وہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر انڈا ایڈ کیا ہے اور بس یہ آپ نے کرنا کہ جب آپ بینہ کون فلور کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ نے اس کی دو سائمینٹ تاک سائیڈ چینج نہیں کرنی اور لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو کوپ کرنا ہے یعنی کہ فرائی کرنا ہے اب ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں یہ ہماری کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہیں چھلکے میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بلکل ویسٹ نہیں کرنا تو ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ وہ آئیل ہے جس میں میں نے کباب فرائی کی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئیل لڑو ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو کریں گے ہم گرم تاکہ آئیل بلکل کام تھا تو اس کو ہم گرم کریں گے تو جب یہ گرم ہوں گے تو میں پتاؤں گے اب ہم نے کیا کر رہے ہیں آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ جو چھلکے ہیں ان کو اس کے اندر ڈال کر ہم ان کو فرائی کریں گے یعنی ہم ان کے فرائز بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے جب تک یہ کرسپی سے نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم ان کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہماری فرائز یہ جو بینگن کی چھلکے تھے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں آواز سے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی کرسپی سے بنے ہوئے ہیں یہ آپ سونٹ سنیں دیکھیں کتنی کرسپی ہے اس کو ہم نے بڑا کرسپی سے بنائیا ہے اور اس سے یہ جو ہم ایک پلانک کے ہم نے کٹلس بنائے ہیں اس کے ساتھ ہم کھائیں گے تو بہت زیادہ کرسپی بہت مزے کے بنائیں گے اور بہت مزہ آئے گا تو آپ اس کو در میں ٹرائے کریں ضرور ضرور کریں یہ ایک بہت یونیک سی ریسیپی ہے اور بہت مزے کی ریسیپی ہے تو آپ بنائیں گے تو بچے پوچھیں گے ماما یہ کس چیز کی بنائے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہے تو آپ میری بات مانکہ اس کو ضرور بنائیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ نکال لیے ہیں ساری ٹرکلس پاہر تو اب ہم اس کے روپر رکھیں گے اپنے کباب یہ دیکھیں ہم ان کو رکھیں گے رکھتے جائیں گے اور انجائے کرتے جائیں گے بہت مزے کی بنائیں گے یہ ہماری کباب یہ بہت مزے کی ہمارے کٹلس بن گئے اور آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو کہیں گے آپ کو کسی نے کچھ پتایا کھانے کے لیے یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں تو آپ اسے رات کی چائے میں کھائیں جیسے مرضی کھائیں یہ دیکھیں ہمارے بلکل ریڈی ہیں اگر آپ کو میرے یہ وڈیو پسند آئے ہو تو لائک چیئے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اور میری وڈیوز کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئے کیا کریں اور اب مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ